بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمٹ ضرور کی جگہ دوستو آج نہور ہائی کورٹ میں جب عمران خان پیش ہوئے تو اس دوران انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے عمران خان کو بھرپور کوریج دی جا رہی تھی دوستو یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے فارمہ پرائم نیسٹر کے کیس کو پوری دنیا میں بڑا ڈیپ لی دیکھا جا رہا ہے اکوائم تیدا کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے الگ بیان آتا ہے ظلم خلیلزاد جو کہ امریکی فوج کے انخلاق کے حوالے سے یہاں پر خصوصی نمائدے تھے ان کی جانب سے الگ پیغام آتا ہے ایک خاتون سینیٹر کی جانب سے اور ایک آج اور اہم پیغام آیا ہے اور یہ پیغام امریکہ کے ایک سینیٹر کی جانب سے آیا ہے اور امریکی ایوان کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں کی جاری ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ موجودہ ایمپورٹڈ سرکار کے جانب سے سلوک کیا جا رہا ہے یہ ناقابل قبول ہے اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے جبکہ دوسری جانب یہ اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ آخر آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے معاملے کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے دوستو امریکی سینیٹر کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ دونوں مالک کے تعلقات عمران خان کو نقصان پہنچانے کی شکل میں خراب ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد سے ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر عمران خان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا آج مریم نواز کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا جو کل تک کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کل عدم اور دہشتگرد تنظیم ہے اس پر پابندی لگنی چاہیے یہاں تک کہ موجودہ نگران وزیرعالہ پنجاب کے ایک لفافی صحافی کے جانب سے یہ تک کہا گیا کہ میڈم آپ کو سفارش کرنی چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشتگرد جماعت قرار دے کر کل عدم قرار دینا چاہیے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چاہیے کہ اب مریم نواز کا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہو گیا اور اس کو پتا چل گیا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کاروائی کی گئی تو انہیں کہیں سے کوئی خرات نہیں ملے گی اب اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو مقدمات کا فیصلہ ہونے تک گرفتار نہ کیا جائے عمران خان سے حلف لیا جائے کہ جب بھی عدالت بنائیں گے وہ پیش ہوں گے عمران خان کے وارنٹ پھر موطل ہو گئے ہیں یہ سہولت ان کو کیوں حاصل ہے عمران خان کے سہولت کاروں کی باقیات پر نظر رکھی جائے دوستو مریم نواز کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا اور اس کے بعد شہباز شریف کی جانب سے بہتی لچکدار قسم کے بیانات آنا اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ آنی والے حکومت پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کی ہے لہٰذا ان کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھا جائے گزشتہ روز ظلم خلیل ذات کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جس طرح سے احساسی بیس پر ایسے مقدمات فارمر پرائم منسٹر کے خلاف بنائے جارے ہیں اور پانچ ہزار کے قریب رینجز اور پولیس تمام تر حکومتی وسائل کو استعمال کر کے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لئے پہنچے یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہاں پہ بہت بڑا دہشتگیر چھپا ہوا ہے اور عمران خان کو اس انداز سے پیش کرنے پر عالمی دنیا حیرت زدہ ہے کہ آخر پاکستان کے اندر حالات چل کر رہے ہیں دوزو جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے ایک بار پھر ہائی کورٹ میں پیش ہو کر کہا کہ مجھے عدالتیں بلاتی ہیں تو میں پہلے بھی عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں لیکن لندن پلان میں مخصوص مقامات پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو گرفتار کر کے مارنا ہے اسی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں ایک میں زمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں پرچا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا مجھ پر چھے اور کیسز ہو گئے تو سنچری مکمل ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اسلامباد کا چہری میں سیکیروٹی کی وجہ سے عدالت کو شفٹ کرنے کو کہا میں نے کہا تھا کہ مناسب سیکیروٹی دی جائے چیرمن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں لیکن جو ہمیں سیکیروٹی تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے اس عداد دہشتگردی دفعات کے تحت مقدمات میں عمران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی اور عمران خان کو اگلے جمعے چوبیس مارچ تک اسلامباد میں درج مقدمات میں حفاظتی زمانت کی منظوری دی ہے بتایا گیا کہ اسلامباد کے پانچ مقدمات میں چوبیس مارچ اور لاہور کے تین مقدمات میں دس دن کی حفاظتی زمانت دی گئی ہے عمران خان کے وقالہ نے دس روز کی زمانت دینے کی صدا کی تھی اس سے قبل چیرمن پیٹی اے عمران خان حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور عدالت میں عمران خان کے نو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواستیں مقرر کی گئے اور لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس تاریک سلیم اور جسٹس فاروق حیدر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے سدادہ دشتگردی دفاعات کے تحت سات درخواستوں کی سماعت کی اور دو رکنی بینچ کے بعد جسٹس تاریک سلیم دو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواستوں پر سماعت کرے تھے اور اس کے بعد انہوں نے ان کی زمانت منظور کر لی دو تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن نے کہا کہ جس عدالت میں مجھے بلارے ہیں وہاں قتل کرنے کے لیے ٹرائپ بچھایا گیا جہاں بلائیا گیا وہاں دشتگردی کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ججز بھی قتل ہوئے ہیں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی کہ میں قانون کی پاسداری کرنے والا ہوں مسئلہ سیکیورٹی کا ہے تو تو بہرحال عمران خان نے اب عدالت میں پیش ہونا ہے لیکن اس کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے جائیں گے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئی ایم اف کی جانب سے جو مسلسل حکومت کو جھنڈی کروائے جا رہی ہے اس کی بھی سمجھ آ چکی ہے کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اس موجودہ حکومت سے خوش نہیں ہے کیونکہ ان کی جانب سے جس طرح سے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائے جا رہی ہیں اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور عالمی تنظیموں کی جانب سے بھی آواز بلند کی جا رہی ہے اسی وجہ سے آئی ایم اف پر بھی پریشر ہے اور امریکہ کے جانب سے بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ اگر موجودہ حکومت نے اپنی روش تبدیل نہ کی تو پھر ان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بھی متاثر ہوں گے دوسری جانب پاکستان طریقہ انصاف کے سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ جو ٹینشن کا محول پیدا کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ سیشن کورٹ میں پیشی پر ہمیں سیکیروٹی کے خدشات ابھی بھی ہیں امران خان کی پیشی کے موقع پر فول پروف سیکیروٹی دی جائے انہوں نے لاہور کی صورتحال کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دیتے ہوئے کہا کرانہ سناولہ کی گرفتاری کے اس سے سخت وارنٹ ہے پولیس وفاقی وزیر کی گرفتاری پر تاخیری حربے استعمال کرے جبکہ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری نے کہا کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطر ہے اگر آئی ایم ایف سے پیسے نہیں ملتے تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے ملکی معاشیت کی تباہی کے بعد عساق ڈار اب ملکی سلامتی سے کھیل رہے ہیں عساق ڈار کا گزشتہ روز کا بیان نئے بہران کی طرف اشارہ ہے مفتہ اسمائیل نے معاشیت کی تباہی کا جو میشن شروع کیا تھا عساق ڈار اسے مکمل کر رہا ہے عساق ڈار کی وجہ سے آئی ایم ایف اور باقی اداروں کے ساتھ تعلقات متاثر ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہر جانب سے عمران خان عمران خان کی آوازیں آ رہی ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ملک میں انتشار سر اٹھا چکا ہے معاشی بہران کا ذمہ دار شہباز شریف ہے عمران خان ملک کی خاطر ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے بیان بھی دیا لیکن حکومت معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان کی گرفتاری کا بہانہ بنا رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کا مقصد مہگائی اور توشہ خانہ سے توجہ ہٹانا ہے الیکشن کمیشن اور دیگر ادارے الیکشن نہ کروانے کے بہانے تراش رہے ہیں ہم معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے بلکہ امن چاہتے ہیں ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہی کہ عمران خان پر حملہ ہوگا دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب پتہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں کیا جا رہا کیونکہ امپورڈڈ سرکار پر انہیں بھروسہ نہیں ہے دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت نون لی کے اپنے حامیوں کی جانب سے اور ان کے اپنے رہنماؤں میں حکومت کی جانب سے لندن کے اشاروں پر کیے جانے والے اقدامات پر کافی زیادہ بیچینی پائی جا رہی ہے بدلے لیے جائیں گے تو ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی اسی وجہ سے سب الگ الگ ہونے کی کوشش کریں آپ مسلم لیگ نون میں پھوٹ پڑ چکے لیگی رہنماؤں نے صوبائی صدر امیر مقام کے خلاف بغاوت کر دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخواہ میں تقسیم ہو چکی ہے نون لیگ کے نزیاتی ارکان نے صوبائی صدر امیر مقام پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے رہنماؤں مسلم لیگ نون ارباب خزر حیات تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کرنے والے کو نکال کر دم لیں گے امیر مقام کا نون لیگ کو امیر مقام لیگ بنانے کا خواب پورا نہیں ہونے دیں گے نون لیگ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں چٹان کی طرح مضبوط ہے لیکن دوستو کیسی چٹان کی طرح مضبوط ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شاید خاکان عباسی دوسری طرح مو کر کے بیٹھے ہیں جبکہ مریم نواز کہتی ہے جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم سے سوال کرنا یعنی وہ شہباز شریف کو حکومت کو اپنی حکومت ہی نہیں کہتی تو یہ تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے سے جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دوستو یہاں بھی آپ کو یہ بتاتے چلے کہ سب نے مل کر جس طرح سے فستائیت کے انتہا کی ہے اس سے نہ صرف پوری دنیا میں پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے بلکہ اس ایمپورٹر سرکار کے خلاف بزید عدم اعتماد بڑا ہے افزل میں خلید زاد ہے یا امریکی سینٹرز ہیں اکوامی ادھدہ ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہران کا خاتمہ چاہتے ہیں تو فوری طور پر الیکشن کروائیں اور اس کے بعد آگے بڑھے تاکہ پاکستان کی موشت ترقی کر سکے دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوری زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خبارس